موسیقی یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اسے واقع ہوتا لیکن اب وہ جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ حاشم کہیں نہیں تھی کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان چھوڑ کر جا رہا تھا کہ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہا دس منٹ کے بعد پانی میں ٹرینکلائزر کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی آ نہیں سکے گی ساتھویں منظر پر اپنے اپارٹمنٹ کے دروازہ کھولتے ہوئے سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا کہاں اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا لانج اپڑے ٹی وی کو آن کیا سی این این پر نیوز بولیٹن آ رہا تھا اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دئیے پھر موڑ لے کر صبح پر لیٹ گیا خالی اور ذہن کے علم میں وہ چینل بدلتا رہا ایک چینل سے گونٹی آواز نے اسے روک لیا ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا میری زندگی تو فراق ہے وہ غزل سے دل میں مکین سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جان سے لاکھ کرین سہی اس نے ریموڈ اپنے سینے پر رکھ دیا گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا ہمیں جان دینی ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی ہمیں آپ کھینچی ادار پر جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی شاعری کلاسیکل میوزک پرانی فلمیں انسٹرومنٹ میوزک ان سب چیزوں کی ورد کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں اسے ہونا شروع ہوا تھا پچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کا انتخاب اور علا کر دیا تھا اور اردو گزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کہیں سہی وہ کہیں سہی اسے پھر محمق یاد آئی اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی پھر حجوم میں نظر آنے لگی اور اب وہ محبت کو پشتاوہ سمجھ رہا تھا نہ ہو ان پہ جو میرا بس کہیں کہ آج کی ہے حوث نہیں میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں وہ میرے نہیں تو نہیں سہی سالاج اکتم صحبے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرح چلا گیا ساتھی منظر پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا عجیب وحشت تھی جو باہر تھی عجیب عالم تھا جو اندر تھا وہ جو فیصلہ وہ سنائیے اسے ہشر پر نہ اٹھائیے جو کریں آپ ستم وہاں وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی وہ کھڑے کھڑے کھڑکیوں کی شیشوں کے پار اندھیرے میں ٹنٹ ماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اندر اترنے کی کوشش کی میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا یہ جملہ سے یاد آرہا تھا باہر تاریکی اور کچھ بڑھ گئی اندر آوازوں کی بازگشت اس نے شکست خردہ انداز میں سر جکایا پھر چند لمحوں بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا انسان کا اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم رپریشن کا ایک اور دورہ وہ باہر نظر آنے والی ٹنٹ ماتی روشنیوں بھی اب بجنے لگی تھی اسے دیکھنے کی جو لوہ لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشین سہی سالار نے مڑ کر اس کی سکین کو دیکھا گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شیر دور آ رہا تھا کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صحیح پر آ کر بیٹھ گیا سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپٹا امکا لیا اسے دیکھنے کی جو لوہ لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشین سہی گلوکار مکتہ دور آ رہا تھا سالار کی انگویاں لیپٹا برک رفتاری سے حرکت کرتے گئے استیفہ لکھنے مصروف تھی کمرے میں موسیقی کے واز ڈوبتی جا رہی تھی اور استیفہ کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے ہوئے جمعود کو ختم کر رہی تھی وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا جیسے کوئی توڑ ہو رہا تھا اپنے کیریئر کے اسٹیج پر اس طرح مکانہ فیصلہ سرطمی کر سکتے تھے وہ فون پر اسکندر اسمان کی خاموشی سن رہا تھا مگر اتنی اچھی پوست کو کیوں چھوڑ رہے ہو اور وہ بھی اس طرح چاند اور چلو ادھر چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو بینک میں جانے ہی کیا تک بنتی ہے وہ اس طرح کے فیصلے پر بری تنقید کر رہے تھے اب میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں بس اس لئے جواب چھوڑ دی بزنس نہیں کر سکتا اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے تھی وہ مجھے پاکستان پوست کرنے پر تیار ہیں اس لئے میں قبول کر رہا ہوں اس نے تمام سوالوں کا کٹھا جواب دے دیا پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو میرے ساتھ آخر کام کرو میں نہیں کر سکتا پاپا مجھے مجبور نہ کریں تو پھر وہیں پر رہو پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے میں یہاں نہیں رہ پا رہا حبل وطنی کا کوئی دورہ پڑھا ہے تمہیں نہیں تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں اس نے بات بدل لی خیر یہ فیصلہ کامل کا ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا ہوگا یقیناً سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا سلار خاموش رہا سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آنا چاہتے تو آ جاؤ کچھ عرصہ بینک میں جواب کر کے اپنا کام دیکھ لو پھر میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ میری بزنس کو دیکھو سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تمہارا تو پی ایش ڈی بھی کا ارادہ تھا اس کا کیا ہوا سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا فیلحال میں مزید سٹیڈی نہیں کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایش ڈی کے لیے دوبارہ آ جاؤں یہ بھی ممکن ہے کہ میں پی ایش ڈی کروں ہی نا سالار نے مدہم آواز میں کہا تم اس سکول کی وجہ سے جا رہے ہو سکندر عثمان نے اچانا کہا شاید سالار نے تردیب کی وہ اگر اسکول کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے ایک بار پھر سوچ لو سالار سکندر کہے بغیر نئے نہ ریکھ سکے بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تم مل ہے تم سن رہے ہو نا جی اس نے صرف ایک لفظ کہا باقی تم میچور ہو اپنے فیصلے کو کر سکتے ہو انہوں نے ایک طویل کال کے اختہم پر فون بند کرنے سے پہلے کہا سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دھڑائی اٹھارہ دن کے بعد اس نے یہ اپارمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کا ایک نئے فیض کا آغاز ہوا تھا اطلاعی طور پر وہ اسلامباد میں ہی ایک غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا پھر کچھ عرصے بعد اسے اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا اسے کراچی جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا مگر اس نے لاہور کا انتحاب کیا اسے یہاں ڈاکٹر سوت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا پاکستان میں اس کی مصروفیت کی نویت تبدیل ہوتی جا رہی تھی مگر ان میں کمی نہیں آ رہی تھی وہ یہاں بھی جنرات مصروف رہتا مگر ایک ایک ایکسپرٹ ٹینشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنائنس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت افیسر کو دیے جانے والے لیکچر کے لیے انہیں بلاتی رہتی تھی لیکچر کا سلسلہ بھی اسی طرح نیا نہیں تھا جیلے میں زیر تعلیم رہنے کے بعد بھی وہ مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا یہ سلسلہ نیو یاگ منتقل ہو جانے کے بعد بھی جائی رہا جہاں وہ کلمبیہ یونیورسٹی میں ہومن ڈویلمنٹ پر ہونے والے سیمینار میں حصہ لیتا رہا بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنومکس کی طرف مبضول ہو گئی پاکسر نے بہت جلد وہ ان سیمینار کے ساتھ انوال ہو گیا تھا جو آئی بی اے اور لمس اور فاسٹ جیسے ادارے کام کر رہے تھے اکنومکس اور ہومن ڈویلمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینار میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا وہ مہینے کا ایک ویکنڈ گاؤں میں اس سکول میں گزارتا تھا وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے روک سے آشنائی حاصل کرتا تھا ہم نے اپنی گربت انہی دہات میں چھپا دی ہے بلکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کا کارپٹ نیچے چھپا دیتے ہیں اس سکول کی تعمیر کا آگاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا کہ وہ وہاں گزارے جانے والے دن اسے ان جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں گربت کی موجودگی سے ناشنا تھا وہ جنیسکو اور جنیسکو میں کام کرنے اور دوسرے اشائی مالک کے ساتھ پاکستان میں بارے میں بہت سی رپورٹ دیکھتا رہا مگر پاکستان میں گربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والی لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا پاکستان کے دس بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والی لوگ تیسی دنیا نہیں بلکہ دسویں یا بارویں دنیا میں رہتے ہیں وہاں تو لوگ کے پاس نہ روزگار ہیں نہ سہولتے ہیں وہ اپنی عادی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور عادی حسرت میں مبتلا ہو کر کون سی خلاقیات سکھا سکتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقی کر ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بھوک مٹانے کی بجائے محجدوں پر محجدیں تعمیر کرتے ہیں علی شان محجدیں پرشکوا محجدیں ماربل سے آراستہ محجدیں بعض وقتوں ایک سڑھ پر دس دس محجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نمازیوں سے خالی محجدیں فرقان تلخی سے کہہ رہا تھا اس ملک میں اتنی محجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت میں نماز کے لیے محجدوں میں کٹھا ہو جائے تب بھی محجدیں خالی ہی رہ جائیں گی ہم محجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتے ہم لوگوں کی بھوک اور خودکشیاں جو وہ کر رہے ہیں ان کو مٹانے پر یقین رکھتے ہیں لہذا کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہارت کے اندھیروں میں بٹھکتی پھر رہی ہے وہاں محجد کی وجہ مدرسے کی ضرورت ہے سکول کی ضرورت ہے تعلیم کی شعور کی رزق کمانے کی مواقع کی اور اللہ سے محبت طبی ہوگی ورنہ صرف شکوا ہوگا وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سمتا رہا اس نے مستقبل پر گاؤں جانا شروع کیا تو اسے اندالہ ہوا کہ فرقان ٹھیک کہتا تھا غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے ان کے احساب پر سوا تھی جو ان کو معمولی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے اس نے اس ویکنڈ پر گاؤں جانا ہوتا اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہویا تھے بعض اوقات تو لوگوں کی گتارے ہوتی بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوانے چاہے ہزار پیہ ہی مل جائے مگر کچھ پیسہ تو آئے گا وہ دو ہزار پیہ مل جائے تو اپنی بیٹی کی شادی کا دیتا بارش نے ساری فصل خراب کر دیا اگلی فصل لگانے کے لیے بھی درکار ہیں پیسے نہیں ہیں تھوڑے پیسے کرد کے طور پر دے دیں میں فصل کارٹنگ کے بعد دے دوں گا بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے قصور بھی نہیں بتاتے بس کہتے ہماری مردی جب تک چاہے اندر رکھیں تم آج جی کے پاس چلے جاؤ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے کسی اور کو لات کر دیا کہتا ہے میرے کاغذہ جالی ہیں بیٹا کام کے لیے گاؤں کے پاس جگہ نہیں ہے روز آٹھ میل چل کر جانا پڑتا ہے آپ ایک سائیکل لے دیں مہربانی ہوگی گر میں پانی کا ہینڈ پام لگوانا ہے آپ مدد کر دیں وہ ترجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا کیا لوگوں کے لیے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں ایسا پہاڑ جسے بور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں اور وہ اکثر یہی بات سوچتا رہتا ہے مہینے کے ایک ویکنڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے دس پندرہ ہزار پے بھی ساتھ لے کر آتا تھا وہ چھوٹے موٹے ٹکڑوں میں بہت سائی لوگوں کی بظاہر حقیقتاً چھوٹی موٹی دروتیں پوری کر دیتے تھے مگر ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آتے ہوئے اس کے لکھے ہوئے چاند سفارشی رکے اور فون کال ان لوگوں کے لیے کندوں کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر آنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا لاہود میں اپنے قیام کے دوروں وہ باقائدگی سے ڈکٹر سبتے صاحب کے پاس جاتا تھا ان کے ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے ڈکٹر صاحب نے کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے اور بعض دفعہ ان کے پاس آنے والی لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کر دیتا پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا عام سکالر کے برعکس ڈکٹر سبتے علی صرف خود نہیں بولتے تھے اور انہوں نے اپنے پاس آنے والی لوگوں کو اپنا سامعہ بنا دیا تھا وہ اکثر اپنی بات کے دوران چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کے جواب دینے کے لیے وہ نہ صرف لوگوں کی حوصلہ آئی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے اور ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا اور نہ کبھی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اور نہ ہی کسی بات پر اتفاق دینے والوں میں وہ فرکان کے ساتھ آتا اور فرکان نہ آتا تو اکیلہ چلا آتا کمرے کے آخری حصے میں مقصود جگہ پر بیٹھ جاتا خاموشی سے ڈاکٹ صاحب اور دوسرے لوگوں کو سنتا بہت اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کے اس تصوار پر وہ ایک جملہ پیش کر دیتا میں سالار سکندر ہوں ایک بینک میں کام کرتا ہوں وہ جب تک امریکہ میں رہا ہر ہفتے وہاں ڈاکٹر صفی اللہ کو فون کرتا رہا مگر فون پر ڈاکٹ صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتوب بہت مقصود اور ایک ہی نویت کی ہوتی تھی اور وہ کال کرتا تو ڈاکٹ صاحب ریسیب کرتے اور ایک ہی سوال کرتے وہ پہلی بار اس سوال پر تب چاہوں کہا جب وہ پاکستان سے چند قدم پہلے امریکہ آیا اور ڈاکٹ صاحب اس کے واپسی کا پوچھ رہے تھے تو اسے تعجب ہوا ابھی تو نہیں اس نے کچھ نہ کوئی سمجھتے ہوئے کہا بعد میں وہ سوال اسے عجیب نہیں لگا کیونکہ بلا شعوری ذور پر جان چکا تھا وہ کیا پوچھ رہے تھے آخری بار انہیں وہ سوال تب کیا جاؤ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹیریہ میں پہنچا تھا پہلے واپس پہنچنے کے ایک ہفتے بعد سے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا اور ہمیشہ جیسی گفتو کی بات اسی گفتو پر بات آ پہنچی تھی پاکستان کب آ رہے ہیں آپ بے اختیار سالہ کا دل بھار آیا اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیل لگی اگلے ماں آ جاؤں گا میں رضائن کر رہا ہوں پاکستان واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا پھر ٹھیک ہے اب اگلے ماں ملاقات ہوتی ہے راکھ صاحب نے تب کہا تھا دعا کیجئے گا سالار آخر میں کہتا کروں گا کچھ اور اور کچھ نہیں اللہ حافظ وہ کہتا اللہ حافظ وہ جواب دے دیتے گفتو یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جائی رہا جب وہ ان کے پاس باقادی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہوگیا موسیقی